جیسے کہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا پارٹ ون میں کہ پاکستان کے حالات اور ایکانومی کی حالات نیچے آنے کی وجہ سے ویزا اپلیکنٹس کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جاری ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے سکیمز اور فراڈز کا سلسلہ بھی بہت تیزی سے جاری ہے تو آپ کی اگاہی کے لیے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا کہ کیا کیا اگر آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یا آپ کو کہتا ہے کہ گرانٹی ویزا یا ڈن بیس ویزا آپ کو دلوایا جائے گا تو وہ بلکل فیک اور فراڈ ہے اور سکیم ہے اس سے دور رہی ہے اور مزید معلومات کے لیے ہم نے کوشش کی کہ آپ کو مختلف ممالک میں جتنی اپرچونٹیز ہیں اویلیبل پاکستانیوں کے لیے ویزا کے حوالے سے وہ بھی آپ کو بتائیے اور اسی کو کانٹینیو کرنے کے لیے آج کا پروگرام ہم نے پھر سے اپنا وہی ٹاپک کا ہم کانٹینیو کریں گے تاکہ آپ کو مزید آگاہی فرام کی جا سکے اور اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی کنسرن ہے کوئی سوال ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ٹیلی فون لائن پر کال کر کے جو ہے نا ہمارے پروگرام کا لائیو حصہ بن سکتے ہیں اور اب جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا فوری حال کیوں بہت شکر ہے؟ بلکل ٹھیک بات کیا آپ نے آگا کہ دیکھیں اٹھنے ٹاپک سے جو ہم نے ڈسکس کرنے تھے تو آج ہمارے ساتھ وہی پینل موجود ہے جو پہلے تھا اور ہم ایکسپورٹس کی اپینین لیں گے ضرور اور آپ کے مسئل کا حل نکالیں گے کیونکہ امیگریشن، امیگرنٹ ویزاز، امیگرنٹس کیا ہوتے ہیں؟ نون امیگرنٹس امیگرنٹس اور ویزاز کس طریقے سے یو کے یو ایس اور یورپین کانٹریز میں پاکستانی کیونکہ پاکستانی سٹیزن کی حصے سے آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ کانون کیا کہتا ہے امیگریشن کے جو سارے سنٹرز کھولے ہوئے ہیں وہ کتنے حد تک جنون ہے اور آپ کی کیا رکومنٹیشن ہو سکتی یا نہیں چلی آئیے پرگرام کا باقاعدہ آگاست کرتا ہے آپ کو ملواتے چلے اپنے پینل سے آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہے باسیت احمد ہی سی او اجی پرائد کنسلٹنگ ویچ ہلپس ان برنگی ویزاز 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 اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ینگ ٹیلنٹیڈ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے عزت فاتمہ میں چاہوں گی آگا کہ ہم یوکے کے اینڈ سے بھی جو کٹیگریز ہے ویزا کی کس قسم کے طریقے ہیں آپ لیگلی سمودلی اپلائے کر سکتے ہیں میں چاہوں گی کہ باسیت صاحب آپ اس پر ذرہ نظر ڈالے سیورل طریقے ہیں اپلائے کرنے کے اور ویریس کٹیگریز ہیں جس طرح ہم نے پچھل اپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کے پاس ویزیٹرز ویزاز کی اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے اس کے علامہ سٹوڈنٹ ویزاز ہیں پھر سکلڈ مائیگریشن ہے کچھ انٹرپنورل ویزاز ہیں مینز کہ ون بائی ون اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تیکھیں ویزیٹ ویزا تو ہے آپ گئے وہاں پہ آپ نے ویزیٹ کیا you had a very strong reason کہ آپ کے پاس ریزن ہے ان چیزوں کو ویزیٹ کرنے کا تو آپ اس reason کی بیس کے اوپر ویزیٹ ویزا اپلائے کرتے ہیں you go there and visit چاہے tourism ہے چاہے meeting the relatives ہے ٹھیک ہے وہ آپ اپنا کام کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو واپس آنا پڑتا ہے اب اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یوریشن فرنسنس سکس منٹس کا ہے ٹو ایرز کا ہے فائیوئرز کا ہے ٹین ایرز کا ہے سو آپ سٹارٹ کرتے ہیں سکس منٹ سے آپ ویزیٹ کرتے ہیں واپس آجاتے ہیں اپلائے کرتے ہیں اس میں پھر جب آپ ویزی آفسر کو ڈیفرنٹ آپ اپلائے ہی سکس منٹ کا کرتے ہیں یا وہ آپ کو سکس منٹ کا ہی دیتے ہیں اس میں کٹیگریز ہیں six months two years five years and ten years you applied for two years the first time because you are just visiting کامیابیرز کا سکر branch آپ نے میں یہ پوچھنا چاہر رہا ہوں کہ جو شخص آپ کی چوائس ہے لیکن ہم means کہ as a counselor 月 as a consultant ہم اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ اگر آپ فرس ٹائم وزرٹ کر رہے ہیں اور آپ کسی ایک خاص مقصد کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں تو اٹس آلویز بیٹر کہ آپ جو ایک منیمم ریک اوویسلی دوریشن الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے وہ الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا یہ آپ کی ایک سٹرانگ ٹائز ہونی چاہیے ہیں اپنے ملک میں اس کے بعد آپ فینانچلی سٹیبل ہونے چاہیے ہیں تاکہ آپ ویزا آفیسر کو یہ کنونس کر سکیں کہ آپ کا پھر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا پرپس ہے کس پرپس کے لیے آپ وہاں پہ وزرٹ کر رہے ہیں تو اگر وہ جتنا آپ کا سٹرانگ پرپس ہے اور اس کے بعد جو آپ کو سیکنڈ کرتی ہیں چیزیں وہ آپ کی سٹرانگ ٹائز آپ کی کنٹری کے ساتھ ہیں آپ کی اپنی کتنی سٹیبلیٹی ہے اس کنٹری میں اور سپانسر ضروری ہے اس کے لیے سپانسر ضروری نہیں ہے دیکھیں اگر تو آپ یہاں پہ سٹیبل ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے ویکیشن کے لیے تو آپ کو سپانسر کی ضرورت نہیں ہے all you have to do is کہ آپ نے وہاں پہ ہوتیل بوکنگز لگانی ہے بلکل بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے دیکھیں آپ نے اس کو یہ جسٹیفائی کرنا ہے بینک سٹیٹمنٹ سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے دن وہاں پہ جانا ہے ریٹرن ٹیکٹ تو آپ دکھا رہے ہیں فیفٹین ڈیس کا ہے تو آپ نے اپنے پندرہ دن کا خرچہ بھی دکھانا آ رہا ہے جب آپ یہ اپلائے کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں اس میں اپلیکیشن میں جسٹیفائی کرتے ہیں اس کے بغیرے تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھا ہم نے کچھ لوگ یہ ایسے بھی اپلائے کرتے ہیں کہ جی میں وہاں پہ جا رہا ہوں میرا برادر ہے اس کا یہ بزنس ہے اور برادر وہاں سے جب سپانسر بیجتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں اس کا سارا خرچہ ٹریور اٹھاؤں گا اس صورت کے کچھ ایسے ہوتے ہیں یہ رونگ پریکٹیس ہے تو بی آنسٹ اس میں بڑا انلائکلی ہوتا ہے ویزا گرانٹ اس کی ریزن یہ ہے کیا ویزا آفیسر کو بتا رہے ہیں کہ بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے میں اپنے گائب ہونے کی زیادہ چانسز اور جو میرا بھائی مجھے وہاں پہ بلا رہا ہے یہ گلتی بہت سارے لوگ کرتے ہیں یہ بہت بڑی مسٹیک ہے اور پھر دوسری جو سب سے بڑی گلتی بینک سٹیٹمنٹ میں کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں دو طرح کی انکمز ہیں ایک آپ کی ریگلر انکم ہے جس کو آپ نے سٹریم لائن کر کے ویزا آفیسر کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں مہینے کے اتنے پیسے کمارا ہوں یہ میری سپیننگ ہے یہاں پہ کیا یہ کانسپٹ ہے وہ یہ کانسپٹ آجاتا ہے کہ جی اچھا بینک سٹیٹمنٹ جتنی زیادہ بڑی ہوگی یا تگڑی ہوگی اتنا ویزا آفیسر امپریس ہوگا جی نو you have to justify ایوری سنگل اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کا انکم ٹیکس بھی نہیں مل رہا تب بھی آپ گلتے ہیں اور دوسرا یہ سب سے بڑی جو غلطی مقوالی ہے ایک بینک سٹیٹمنٹ رننگ چل رہی ہے اس میں آپ اپنا بیلنس بھی منٹین کر رہے ہیں اس میں آپ کی رننگ انکم بھی آ رہی ہے آپ اس میں سپینڈ بھی کر رہے ہیں اب ایک دم سے آپ اس میں دس لاکھ ڈال دیتے ہیں کہ میں ویزا آفیسر کو بتاؤں کہ یہ میرے پاس دس لاکھ اور بھی ہے اور let's suppose آپ کی بینک سٹیٹمنٹ دس لاکھ کی چل رہی ہے آپ نے دس لاکھ اکٹھا ڈال دیا سٹیٹمنٹ بیس لاکھ کی ہوگی ویزا آف یوکے میں خاص طور پر یوکے میں ویزا آفیسر اس انجسٹیفائی ٹرانزیکشن کی بیس کے اوپر آپ کا ویزا ریفیوز کرتا ہے ایک سوال میرا آپ دونوں سے ہے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کیونکہ ہر مل جو بھی چاہے وہ یو ایس سے ہو چاہے وہ یوکے ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس انویسمنٹ آئے اور یوکے خاص طور پر اس سوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ یہ جب اگر کوئی انویسمنٹ ویزا اپلائے کرتا ہے یا بزنس ویزا اپلائے کرتا ہے تو وہ بہت کئی دفعہ وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتا شخص کے بھی میرے پاس جو اتنی میرے پاس وسائل ہیں اس کے ساتھ میرا ٹیکس میچ کرتا ہے کے نہیں لیکن اس کے باوجود ان کو ویزا دے دیا جاتا ہے اس سے زیادہ جو چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ ایک انٹرپنورل ویزا اپلائے کر رہے ہیں کسی بھی کنٹری کا اس میں دو چیزیں ہیں ایک انویٹیو ہونا چاہیے انویٹیو کا مطلب یہ کہ ایک کچھ نیا آئیڈیا جو آلریڈی وہاں پہ ہو رہے ہیں دوسرا آپ اس کنٹری میں اس بزنس سے وہاں کے لوکلز کے لیے اور وہاں کے سٹیزن کے لیے کتنی جوپس کر رہے ہیں تو جہاں پہ آپ کی یہ دو چیزیں میچ کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہلکی پھلکی لینینسی وہ شو کرتے ہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ یوکے جو ہے وہ ہے جن لوگ کے پاس بلاک منی ہے دنیا میں ان لوگوں کے لیے بای بلاک منی والا تو تو بی آنس ایوکے لوگ پہ جا کے آف شور کمپنیز ریجسٹر کروالیتے ہیں اور جو یوکے میں آسا نہیں ہے یوکے میں آف شور کمپنیز یوکے میں آرپین ایریا میں آسا ہے ایم نوٹ شور کمپنیز کس طرح ہم اس کو کیا نام ہے جسٹیفائی کریں گے آف شور والوں کو لیکن یوکے میں اگر آف شور کمپنیز آپ ریجسٹر دیکھیں آف شور کمپنیز یہ تو ریجسٹر نہیں ہوتی اور اگر آپ ایک آف شور کمپنی کھول بھی لیتے ہیں کہ اچھا یہ میری کمپنی ہے میں یہاں پہ یوکے سے آپ پر لیکن جب تک آپ اس کا ٹکس نہیں پے کر رہے آپ وہاں پہ ان کی گورنمنٹ اور ان کی کاؤنسل کے ساتھ اسو سیئیٹڈ نہیں ہے تو آپ کو اس کا کسی بھی طرح کا بینیفرٹ نہیں ملتا اس طرح کا پہ لگے سا ہوں کہ ہم آجینس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری پریوییس اپیسوڈ بھی تھی اسی سیم ٹاپک پہ تھی سو اے بلاک توی یو گفت از سمال پری کپ پریسیسلی اگرینس اور نون امیگرینٹس کیا ہے اور اس کی ویزا کی طرف چلیں گے آچھا اچھا کیونکہ ہم ایک اکرینس پہ بھی کویسٹن کر رہے ہیں تو دو ٹاپس ہوتی ہیں امیگرنٹس ہوتے ہیں جو وہاں پہ امیگرنٹ کر رہے ہیں جیسے آپ کا گرین کارڈ ہولڈر ہو گئے فیملی سپانسر ہو گئے فیانسے ویزا ہو گئے تو وہ آ جاتے ہیں امیگرنٹس میں پھر there is another type which is non-immigrant temporary ویزا like a visit ویزا student ویزا ہو گئے J1 ہو گئے H1B F1 یہ سارے work ویزا بھی non-immigrant میں آتے ہیں لیٹر آن آپ work ویزا کو H1B کو جو ہے وہ آپ گرین کارڈ کی طرف جا سکتے ہیں لیکن temporary وہ بھی non-immigrant میں آتے ہیں تو یہ اس طرح سے امریکہ میں دو کٹیگریز آئی ہیں immigrant اور non-immigrant you apply as a non-immigrant person and then you can convert yourself into an immigrant if you have an opportunity otherwise اگر آپ اگر آپ انیجیبل ہیں اس کے لیے بالکل اگر آپ کی فیملی نے sponsor کیا آپ کے وہاں پہ spouse ہیں آپ کے پیرنس ہیں آپ کے بچے ہیں تو اگر انہوں نے بھی آپ کو sponsor کیا then you fall in immigrant category کیونکہ لیٹر آن آپ citizen بن جاتے ہیں یعنی کہ کہ کوئی رہتا ہو وہ آپ Worst tremendous ٹھیک اللہ nten رزات یہ بھی بتائیں گے کیے کہ misaf guitar اگر آپ گرین کارڈ لینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پاکستان میں investment الگویسس طرف اسی طور پر کیا ہماری اگر آپ voisاتنے hoy آپ کے پاس Turn our op s انویسٹر ویزا میں فال کرتے ہیں اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جیسے کہ آپ نے وہاں پہ دکھانے کہ آپ نے ایک بزنس کریڈ کیا اور اس کے تھوڑ دس جوڑز ملی ہیں امریکن سیٹیزن کو اور یہ ہے کہ انویسٹر ویزا بہت زیادہ ہے اگزیکلی میں آپ کو کوٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سے دس کروڑ کی انویسٹر ویزا کی لگ جاتی بلکہ اس سے جتنا اوپر جائیں گے اتنے چانسز اگر کوئی شخص کسی کٹیگری میں وارک ویزا پر یا سٹوڈنٹ ویزا پر وہاں پر امریکہ میں جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کتنی دیر اس کو وہاں پہ رہنا پڑے گا کہ اس کو گرین کارڈ ہورڈل بند سکے اگر سٹوڈنٹ کو ہم جائیں اف ون پہ تو اگر آپ کی سٹوڈیز کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد آپ کو ملتا ہے اپسنل پریکٹیکل ٹریننگ جس کو کہتے ہیں اوپی ٹی دیپنڈ کرتا ہے اگر آپ سٹیمز میں ہیں تو آپ کو دو سے تین سال کا ملتا ہے سٹیمز سے میں چاہوں گی کہ ناظرین کو آپ ضرور بتائے کہ سٹیم دگری ہے سٹیم دگری ہے میڈیسن میں ہیں انجنیرنگ میں ہیں میڈیسن انجنیننگ میتھنیگ میتھمیٹکس ہو گئی اس کو سٹیم میں آ جاتا ہے تین سال کی بلتی ہے تب آپ کو جو ہے تین سال کا او پی ٹی مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے جیسا میں نے نارمل ایل ایل ایم ماسٹر ان لوگ کیا تھا مجھے ون یئر کا او پی ٹی ملا تھا اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا او پی ٹی ایکسپائر ہو جاؤ آپ نے واپس جانا ہوتا ہے انتیل یو منٹین یو سٹیٹر کوئی آپ کو ورک پل جائے ہاں اگزیکلی لیکن اگر آپ کو کوئی سپانسر مل گیا ہے آپ کو اس نے ایچ ون بی کی طرف سٹیڈی کے بعد بھی یہی جی بالکل سٹیڈی کے بعد بھی آپ کے پاس سپانسر مل گیا ہے اور وہ آپ کو ایچ ون بی اور آپ نے اپنی ہی کیٹیگری میں جوب دیکھنے اگر میں لوئر ہوں تو میں نے لوگ سے ہی ریلیٹڈ دیکھنی ہے اور پھر میرا ویزا جو ہے وہ ایکسپٹ ہوئے گا اگر میں لوئر ہوں اور میں کوئی اور جوب کروں پھر مجھے نہیں وہ ایکسپٹ کریں گے اسی آئی ایس والے اسی آئی ایس بی ون بی ٹو ویزا کیا بی ون بی ٹو ہوتا ہے بیسیکلی ویزیٹر ویزا صحیح وہ فال کرتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کانفرنس انٹرینڈ کرنی ہے کوئی میڈیکل ٹویٹمنٹ کے لیے جانا ہو ایسا ٹوریس جانا ہو فیملی میمبرز کو ملنا ہو تو وہ بی ون بی ٹو جس کو ہم ویزیٹ ویزا کہتے ہیں بلکل بی ون آپ کا جو بی ون بی ٹو ہے وہ اکٹھے آتا ہے لیکن بی ون ہوتا ہے فور کانفرنسز بی ٹو ہے بی ٹو ہے بی ٹو ہے بی ٹو ہے ہم ملنا ہو ملنا ہو